اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیت والکرام على خیر خلقه سیدنا ومولانا والشفیع الظنوب نعب القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائیہم اجمعین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انت وشیتک ہم الفائزون ایک سلوات پڑھیں آپ حضرات محمد وآلہ آپ لوگ بھی در آجائیے اور ایک سلوات پڑھیں کہ کھانوں نہ کھا چکے ہیں پیٹ خالی نہیں ہیں لیکن بابا بلند سلوات پڑھیں یہ پیغمبر اسلام خطمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اے علی تم اور تمہارے چاہنے والے کامیاب ہیں کامیابی کی سنت اللہ نے علی کے چاہنے والوں کو دی ہے اور جو لفظ استعمال ہے حدیث میں یا علی انتا والشیعتو کا اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہم الفائزون یہ کامیاب ہیں اور کامیابی سب سے بڑی وہ کامیابی ہے جس میں مالک کائنات سنت دے دے یہ سنت مدرسوں اور کالیجوں اور انورسٹی سے تقسیم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ سنت اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے یہ سنت ہم کو اسی وقت نصیب ہوگی جب ہم اس محبت کے تقاضے کو پورا کریں جو اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کی محبت کے لئے رکھا ہے عزیزانِ گرامی اگر آپ اندازہ لگائیں اور تاریخ میں احادیث میں احادیثِ قدسی میں اگر تلاش کریں تو آپ کو جا بجا واقعات روایات معصومین کے فقریں احادیثِ قدسیہ میں اللہ تعالیٰ کی باتیں ملیں گی جس میں تذکرہ علی کے شینیوں کا ہے علی کے چاہنے والوں کا ہے خاندانِ رسول کے چاہنے والوں کا ہے اگر اس سلسلے میں آپ غور کریں تو میں بس ایک روایت کا سہارا لے کر کہ اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہوں جنابِ شیخِ نوری اپنی کتاب دمت الساقبہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ جنابِ صدیقِ طاہرہ حضرت فاطمہِ زہرہ علیہ السلام کی نسبت سے دیکھ سلوات پڑھیں بی بی کی عظمت کے لئے آپ کی عظمت کے سلسلے میں یہ روایت نقل کرتے ہیں جنابِ شیخِ نوری اللہ نے ایک نور پیدا کیا جو عرش پر تھا اور روشنی دے رہا تھا اس روشنی میں ملائکہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے اللہ نے ملائکہ کا امتحان لیا اور اس نور اور ملائکہ کے درمیان ایک پردہ ہائل کیا ملائکہ کی طرف ملائکہ کے علاقے میں چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا ملائکہ گرگڑانے لگے خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے میرے مالک وہی نور مجھے دوبارہ پھر دے دے وہ روشنی ہمیں پھر نصیب کر دے جس روشنی میں جس نور میں ہم تیری عبادت کر رہے تھے اللہ نے ملائکہ کی دعا قبول کی پردوں کو ہٹایا اور وہ روشنی پھر پیدا ہوئی اللہ نے آواز دی اے ملائکہ یہ نور نور زہرہ ہے یہ نور نور زہرہ ہے جس کی روشنی میں تم لوگ عبادت کر رہے ہو اور سنو اے میرے ملائکہ آج سے لے کر قیامت تک تمہاری تمام تصویح و تحلیل کا عجر و ثواب میں فاطمہ زہرہ کے شیعوں کو عطا کرتا ہوں شہدادی کا نور جب خلق ہوا ہے دنیا پیدا نہیں ہوئی تھی شہدادی کا نور جب خلق ہوا ہے آدم پیدا نہیں ہوئے تھے شہدادی کا نور جب خلق ہوا ہے جناب آدم کی اہلیہ آپ کی زوجہ جناب ہوا کی تخلق نہیں ہوئی ہے جب جناب نور جناب شہدادی کے نور کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ زمین و آسمان نہیں تھے کچھ نہیں تھا اس وقت اللہ نے جناب زہرہ کے نور کو پیدا کیا ملائکہ کا امتحان لیا امتحان کے بعد ملائکہ کو جو عجر دیا اس عنوان سے عجر دیا کہ میں زہرہ کے شیعوں کو تمہاری عبادتوں کا ثواب قیامت تک عطا کرتا رہوں گا آپ اندازہ لگائیے جب کچھ نہیں پیدا ہوا تھا اس وقت جناب زہرہ کے تذکرے کے ساتھ ان کے شیعوں کا تذکرہ تھا یہ شذگرہ بتا رہا ہے یہ بنایا ہوا مذہب نہیں ہے اللہ کے پروگرام میں سے ایک بنیادی پروگرام ہے لہذا عزیزانِ گرامی آپ کو جگہ جگہ اس طریقے کی بہت سی روایتیں ملیں گی تاریخ میں حدیث میں علماء کے اقوال میں احادیثِ قصیہ میں آپ کو جگہ جگہ یہ بات ملے گی کہ جنابِ امیر المومنین علیہ السلام آپ کے خاندانِ پاک کے چاہنے والوں کے پروردگارِ عالم نے اس وقت تذکرہ کیا ہے جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت ذکر کیا ہے جب کچھ بھی پیدا نہیں ہوا ہے اور جب حضورِ سرورِ کائنات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا ہے رسالت کے اعلان کے بعد آپ نے اپنی رسالت کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ نے ولایتِ امیر المومنین اور آپ کی امامت کا بھی اعلان کیا ہے آپ کو یہ پورا سلسلہ تاریخ میں ملے گا روایتوں میں ملے گا کہ پیغمبر اسلام نے جگہ جگہ امیر المومنین علیہ السلام کے شیعوں کا تذکرہ کیا ہے پیغمبر کا اپنے شیعوں کے علی کے شیعوں کا تذکرہ بتاتا ہے کہ شیعہ مذہب کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی بنیاد پر ان رہبروں کی جانب ہدایت ہے جو جنت تک پہنچانے والے ہیں کوثر تک پہنچانے والے ہیں یہ انسانوں کا انتخاب نہیں ہے یہ اللہ کا انتخاب ہے خالق کائنات کا انتخاب ہے یہ خالق انسانیت کا انتخاب ہے ایک سلوات ملے محمد وآل محمد یہی وجہ ہے عزیز آنِ گرامی اس محبت کو جو سمجھ لیتا ہے اس محبت کو جو سمجھ لیتا ہے ان کی پیروی اور اطاعت کو جو سمجھ لیتا ہے وہ دنیا کو تو ٹھوکر مار سکتا ہے مگر کبھی ان کی محبت کا سودا نہیں کر سکتا ہے شرط یہ ہے انہیں پہچانتا ہو انہیں جانتا ہو ان کی معرفت ہو ان کے ذریعے سے دنیا میں کیا کامیابی ملے گی آخرت میں کیا کامیابی ملے گی عزیز آنِ گرامی اگر آپ دیکھیں اور اندازہ لگائیں یہ محبت امیر المومنین علیہ السلام ہی ہے کہ جس کے سلسلے میں ہمارے علماء نے قلم چلایا فقہانِ قلم چلایا آپ کو اگر اندازہ لگا سکتے ہیں تو یہاں سے اندازہ لگائیں آیت اللہ خمینی آلاللہ مقامہ نے اپنے ایک شیر میں کہا تھا اے علی آپ کی مندلت آپ کی فضیلت آپ کے فضائل تو اتنے ہیں کہ اگر ہم سمندروں میں اپنی انگلی فقط تر کریں اور فضائل کا ورق پلٹنا شروع کریں سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا مگر آپ کے فضائل کتاب کے ورق ختم ہونے والے نہیں اگر آپ دیکھیں عزیز آنِ گرامی ان انقلابات کے پیچھے عزیزو کیسا ابھی ہمارے یہ محترم ناظیم صاحب نے ایک بات امام حسین علیہ السلام سے متعلق کہی ہے کہ تھوڑے سے بھی ہوں اگر محتبر ہیں تو وہ سب پرباری پڑ جائیں گے اس میں کوئی شک نہیں عزیز آنِ گرامی تھوڑے سے ہوں اس لیے کی کامیابی خدا کو دینا ہے کامیابی بندوں کو نہیں دینا ہے بدر میں تین سو تیرہ ہی تھے بدر میں تین سو تیرہ ہی مجاہدین تھے بدر میں تین سو تیرہ ہی کا لشکر تھا پیغمبر ایک مختصر سا لشکر لے کے آئے تھے مگر بدر میں جیت گئے اور مشرقین کی اکثریت ہار گئی احد میں پیغمبر کی اقلیت جیت گئی اور احد میں مشرقین کی اکثریت ہار گئی کربلا میں حسین کی اقلیت جیت گئی یدید کی کسرت ہار گئی ایران میں ایران میں آیت اللہ خمینی کی اقلیت جیت گئی اور شہنشاہ ایران کی اکثریت میٹ گئی ختم ہو گئی آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے اور پوری دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے فیرونوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے اگر کوئی ملک بات کر جگتا ہے تو وہ ایک ہے جو آل محمد کا چاہنے والا ہے جو فقی اہل بیت ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا وہ محلوں میں نہیں رہتا وہ آسائش زندگی کی تمام طرف فراوانیوں میں نہیں رہتا فقی اہل بیت ہے بوریہ نشین ہے بوریہ پہ بیٹھتا ہے معمولی زندگی بسر کرتا ہے مگر جب گفتگو کرتا ہے تو لگتا ہے علی کا نمائندہ بول رہا ہے حسین کا غلام بول رہا ہے امام زمانہ کا نائب بول رہا ہے یہ محبت علی کا صدقہ ہے آج ہم اور آپ جو یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کیوں جمع ہوئے ہیں یہ تصویح کے دانے تھے جو بکھرے تھے ایک جگہ جمع ہو گئے وہ بنیاد کیا ہے وہ محبت امیر المومنین غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے آپ حضرات ایک باب آدھے بلن سلوات پڑھیں تاکہ باہر والے جو کرسی پہ بیٹھے انہیں پتا چل جائے عزیزانِ گرامی اگر آپ اندازہ لگائیں اور غور کریں کہ جب محبت امیر المومنین علیہ السلام کی مٹھات انسان کو محسوس ہو جائے تو کبھی بھی سعودہ نہیں کرتا ہاتھ کر جائیں پیر کر جائیں قید خانوں میں چلا جائے جیل میں چلا جائے بچے ختم کر دیے جائیں مگر وہ کبھی بھی باطل کے ہاتھوں پہ سعودہ نہیں کرتا جنابِ میسہ میں تمار کہا ہے میسہ میں تمار دار کی بلندی پر ہے اور علی کا خطیب اس دار کی بلندی پر بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے ہاتھوں میں مخے ٹھکی ہوئی ہیں اور جسمِ ناظرین سے خون رس رہے ہیں اس بھوک و پیاس میں سب بھول گیا مگر یہ محبتِ علی کی محبتِ علی محبتِ علی کا محبتِ علی کا وہ جام پی رہا تھا محبتِ علی کا وہ جام پی رہا تھا محبتِ علی کی وہ جام پی رہا تھا جس میں اتنا مدھوش ہے اپنی بھوک کیا خیال نہیں پیاس کا خیال نہیں جسم کی تکلیفوں کا خیال نہیں بس اگر ایک فکر ہے تو فکر یہ ہے جہدہ سے زیادہ زیادہ سے زیادہ میں امیر المومنین کے فضائل کو بیان کر لوں کہاں دار کی بلندی اور کہاں مولا کے فضائل میسہ میں تمہار دار کی بلندی سے مولا کا تذکرہ کرو گے جب نہیں میسم آواز دے میں دار کی بلندی سے مولا کا تذکرہ کر رہا ہوں اس لیے کی میرا علی اتنا بلند ہے میرا علی اتنا بلند ہے اب زمین کی پستی سے اس کا ذکر اچھا نہیں لگتا ہے اب فضائلِ علی کے لیے علی کے قصیدے کے لیے دار کی بلندی چاہیے اور اس دار کی بلندی سے میں مولا کے فضائل سنا رہا ہوں میسم مولا کے فضائل اور دار کی بلندی سے کہاں میں اپنے مولا میں اپنے مولا کے فضائل دار کی بلندی سے سنا رہا ہوں اس لیے کی میں علی کا غلام ہوں اب میں کوئی ضمیر کا سعودہ کرنے والا نہیں ہوں توجہ فرمائے عزیزو علی کہ قصیدے پڑھ رہے ہیں میسم مگر پڑھتے پڑھتے آواز دیتے ہیں لاؤ قلم و دعوات لاؤ قلم و دعوات میں مولا کے فضائل پڑھ رہا ہوں تم لوگ لکھتے جاؤ توجہ فرمائے عزیزانی گرامی زبان کی آواز گم ہو جاتی ہے مگر قلم کی تحریر نسلوں پر حملہ کرتی ہے قلم کی تحریر نسلوں تک چلتی ہے قلم نسلوں کے درمیان وہ علم پیدا کرتا ہے کہ جو کل گدشتہ تھے ان کو مستقبل سے ملا دیتا ہے مستقبل سے ملا دیتا ہے گدشتہ کو حال سے ملا دیتا ہے میسم تمار کہہ رہے ہیں لاؤ قلم و دعوات میں مولا کے فضائل لکھ رہا ہوں میسم کہاں قلم و دعوات مانگ رہے ہیں میسم کہاں قلم و دعوات مانگ رہے ہیں اگر آپ حضرات بیدار ہیں تو یہ فقر آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہاں مانگ رہے ہیں میسم قلم و دعوات کوفے کے بازار میں کوفے کے معاملے میں تاریخ لکھتی ہے کوفی لا یوفی کوفیوں میں وفا نہیں ہوتی ہے توجہ فرمائیں تاریخ کیا کہتی ہے تاریخ کہتی ہے کہ میسم نے کہا لاؤ قلم و دعوات کہاں کوفے کے بازار میں یعنی بے وفاؤں کے بازار میں بے وفاؤں سے میسم نے قلم مانگا یہ بے وفا قلم لے کے آگئے ارے نبی تو وفاداروں سے مانگ رہا تھا جانے والا جا کے کہتا ہے ابن زیاد سے اے ابن زیاد جس چشمے کو تو سولی پہ چڑھا کے اور اسے سولی پر لٹکا کے بند کرنا چاہتا تھا اب وہ چشمہ سائلاب بن کے نکل رہا ہے جس سائلاب کو نہ بنی امیہ کے باندھ توڑ پائیں گے نہ منافقین کی کوشش کام آ پائیں گی کا کیا مطلب کا مطلب یہ ہے کہ میسم اتمار نے پوری قوم کو قلم و دعوات لے کے بلا لیا ہے وہ چشمہ جو بند ہونے والا تھا اب یہ نسلوں تک علی کے فضائل جائیں گے قیامت تک علی کے نسائم فضائل نشر ہوں گے تو اس نے کہا میسم کی زبان کار دو عزیزوں میرے دوستو زبان تو کٹ سکتی ہے مگر علی کے فضائل کا سہلاب روکا نہیں جا تکتا ہے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پا عزیز آنے گرامی اگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں تو آپ امیر المومنین علی السلام کی ولایت بہت بڑی نعمت ہے ہمیں مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے دلوں میں علی اور اولاد علی کی محبت پیدا کی ہے یہی نہیں بلکہ قافلے سے تو بہت لوگ نکل گئے قافلے سے تو بہت لوگ نکل گئے الحمدللہ ہمارا قافلہ ہمارا قافلہ غدیر سے چلا تھا کربلا پہنچ رہا ہے ہمارا قافلہ کربلا سے گزر کے کہاں تک آ گیا زمانہ غیبت تک آ گیا مگر نہ ہمارے عقیدے بدلے نہ ہماری سوچ بدلی نہ ہماری فکر بدلی کوئی محمد حنفیہ کی امامت پہ رک گیا کوئی چھے امام پہ رک گیا کوئی متوقفہ بن گیا کوئی واقفیہ بن گیا کوئی امام رضا تک آ کے رک گیا مگر الحمدللہ مالک کا کرم ہے کہ ہم نہ تو محمد حنفیہ پہ رکھے نہ تو ہم شش مامی بنے نہ ہم واقفیہ بنے الحمدللہ غدیر سے قافلہ چلا تھا غیبت تک آ گیا جس قافلے میں ہم ہیں یہ مالک کا کرم ہے اس لیے کہ اگر ولایت علی نہیں تو کچھ بھی نہیں اگر ولایت علی نہیں تو کچھ بھی نہیں پیغمبر سے دو دو چار کی طرح قرآن کہہ رہا ہے اے میرے پیغمبر اگر تم نے وہ وعدہ پورا نہیں کیا تو گویا تم نے رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا ہے توجہ فرمائے دیدان گرامی پیغمبر کی مشقتوں کی بائیس سالہ زندگی رسالتی زندگی مشقتوں کی زندگی بغیر ولایت نمازیں ہوں ہمارے روضیں ہوں ہمارے حج ہوں ہماری عبادتیں ہوں اگر ولایت علی کی روح نہیں ہے تو پھر کچھ بھی قبول ہونے والا نہیں ہے ایک حدیث قصی آپ کے حوالے کر رہا ہوں ذہمت تمام کرنا چاہتا ہوں آپ اور شہرہ کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا آپ حدیث قصی کا فقرہ دیکھیں اور یہ حدیث قصی غدیر کی چھاؤنی میں رہنے والوں نے نہیں لکھا اس کا تذکرہ ان لوگوں نے کیا ہے جو ہمارے مذہب و مسلک کے نہیں ہیں اس کا تذکرہ شیخ سلیمان قندوزی جو عالم اہل سنت ہیں بڑی مارکت الارہ کتاب انہوں نے لکھی ینابی المودت اسی ینابی المودت میں انہوں نے حدیث قصی کی فقریں لکھے ہیں اگر کوئی بندہ عبادت کرے اپنی قوم میں کیسی عبادت نوح پیغمبر جیسی عبادت نوح پیغمبر جیسی اگر عبادت کرے اس کے پاس سونا ہو کتنا سونا ہو مثل اوہدین کوہ اوہد کے برابر کیا کرے فَأَنفَقْهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اللَّهِ کی راہ میں خرچ کر دے وَمُدْ عُمْرُهُ اور اس کی عمر بڑھا دی جائے کتنی بڑھا دی جائے حَتَّى يَحِجَّ عَلْفَعَامِن یہاں تک کی ایک ہزار حج کرے کتنا حج دردور در بولی آپ لوگ بھی ایک ہزار حج کرے کیسے گھوڑے خچر گدھے ہوای جہاز مُٹر زائکین زائکین قائد قدومن پیدل حج کرے وَقُتِلَ بَعِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَا اور صفا و مرْوَا دونوں پہاڑیوں کے درمیان قتل کر دیا جائے مٹر کر کے بھاگا تھا دہشتگر تھا آتنگوادی تھا کیوں قتل کیا گیا مظلومن مظلوم قتل کیا جائے توجہ فرمائے دیتا نگرامی پھر سے اس کو درہا ساکور سے دیکھ لیجئے ایک ہی عابید جناب نو جیسی عبادت کرے کوہ وحد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرج کر دے ایک ہزار پیدل حج کرے اس کے بعد صفا و مرْوَا کے درمیان مظلومن قتل کر دیا جائے وَلَمْ يُوَالِي قَيَا عَلِي اے علی اگر تمہاری ولایت اس کے سینے میں نہیں ہے اس کے دل میں نہیں ہے لَمْ يَشُمْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ جنت کی خجبو سونگ بھی نہیں سکتا ہے جنت کی خجبو سونگ بھی نہیں سکتا ہے یہ کہاں کا وعدہ ہے جو پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہاں کا وعدہ ہے شیخ سلیمان قندوزی اپنی کتاب اسی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر میرا میراج پر گیا میراج پر گیا تو پیغمبر میراج پر گئے اور پیغمبر سے گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی خالق کائنات کی گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو میں عزیزو سلیمان قندوزی کی روائے سنیں سلیمان قندوزی لکھتے ہیں جب جبریل امین نے کہا جب جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ آپ آگے بڑھیں اب آپ جائیں کہ کیوں کہ میں نہیں جا سکتا بس میری حد ختم ہو گئی پیغمبر نے جیسے ہی غیر معنوس وادی میں قدم رکھا ایک مرتبہ پیغمبر کا دل گھبرانے لگا پیغمبر کا دل گھبرانے لگا سلیمان قندوزی لکھتے ہیں جیسے ہی پیغمبر کا دل گھبرانے لگا ایک مرتبہ ایک آواز آئی میرے حبیب اور نزدیک میرے حبیب اور نزدیک جیسے ہی آواز آئی علی کے پیغمبر کے دل کی گھبرہت ختم ہو گئی پیغمبر پرسکون ہو گئے ایک مرتبہ آواز دی پیغمبر نے آواز دی پیغمبر نے میرے مالک تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے تو بول رہا ہے یا علی بول رہا ہے آواز قدرت آئی میرے نبی میرے حبیب بول تو میں رہا ہوں مگر مگر میں تمہارے دل کی حالت جانتا ہوں جو یہ جانتا ہے تمہارا دل گھبرا رہا ہے تو وہ علاج کا طریقہ بھی جانتا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے گھبراتے ہوئے دل کو کون سکون پہنچا سکتا ہے اس لیے میں لہجہ علی میں بولا توجہ فرمائے عزیزانِ گرامی اگر لہجہ علی سے اگر لہجہ علی سے بانیہ اسلام کو سکون مل سکتا ہے تو کیا ذکرِ علی سے مومنین کے دل کو سکون نہیں مل سکتا ہے آخری بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں لہجہ علی میں بس دو ہی ذات بولی ہے لہجہ علی میں بس دو ہی ذات بولی ہے عرش پر خدا بولا ہے زمین پر زینب بولی ہے اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةُ وَيُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پروردگارہ بحق محمد وعالی محمد علیہ السلام ہمارے اس جشن کو ہمارے اس عمل کو شرفِ قبولیت انعیت فرماؤ پروردگارہ ان تمام مومنین و مومنات پوری دنیا میں جہاں جہاں ہیں بالخصوص یہاں جو بیٹھے ہیں جو محفل کرنے آئے ہیں اور ان میں بالخصوص میرے مالک بانی محفل کو ان کے اہل و عیال کو ہر شر و بلہ اور مصیبت سے میرے اللہ تو اپنی پناہ انعیت فرماؤ ہمارے قلوب کو نورِ ولایتِ عمیر مومنین علیہ السلام سے روز افزون نور انعیت فرماؤ میرے اللہ میرے کریم پروردگار جہاں جہاں بھی اہلِ بیت علی مسلم کے چاہنے والے ہیں بالخصوص لبنان سیریا بحرین یمن افغانستان سعودی عرب ان سب کی جان مال عزت عبرو ناموس کی تو حفاظت فرماؤ پروردگارہ ہمارے تمام علماء و فقہ بالخصوص رہبرِ انقلاب آیت اللہ خامنائی اور جناب شیخ زگزگی کی تو حفاظت فرماؤ میرے اللہ میرے کریم پروردگار تمام بیمار جہاں جہاں بھی مومنین ہاسپٹل میں ہیں گھر میں ہیں بالخصوص اس بستی میں جو لوگ بیٹھے ان میں کوئی مریض ہے ان کے گھروں میں کوئی مریض ہے میرے اللہ بحق امام سید سجاد علیہ السلام ان سب کو اور بالخصوص جناب شیخ زگزگی کو اور ان کی اہلیہ کو شفائی آجیل و غیر آجیل و توانا یہ کامل نائیت فرماؤ پروردگارہ بانی محفل کے اور ان کے اہلیال کے رسط میں خیر و برکت و وسط نائیت فرماؤ سرکار علیہ السلام کو ظہر جلد جلد ہو مولا کے آوان و انصار میں سے ہم سب کو شمار فرماؤ آپ حضرات سے گزاریش ہے ایک مرتب سور حمد اور تین مرتب سور توحید کی تلاوت فرماؤ کر تمام مومنین و مومنات بالخصوص اس بستی میں جو مومنین و مومنات دنیا دے گزر چکے ہیں ان کی روحوں کو ان میں بالخصوص بانی محفل کے جو آبا و اجداد ان کے عزیز و اقارب گزر چکے ان کی روحوں کو حسان